کل سے تمام محکموں کے سیکریٹریز کے دفاتر کھولے جائیں گے ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکریٹریز کی سواب دید ہوگا جنہیں دفتر نہیں بلا جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے جی ہاں اہم خبر ہے کل سے تمام محکموں کے سیکریٹریز کے دفاتر کھلیں گے اس حوال سے کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکریٹریز کی سواب دید ہوگی جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن بھی کام کر سکتی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کل سے تمام محکموں کے سیکرٹریز کے دفاتر کھولے جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکرٹریز کی ثوابتید ہے جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کام تو کرنا ہوگا ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی سواب دید ہوگا جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کل سے تمام محکموں کے سیکیٹریز کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی سواب دید ہو گیا ہے جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے ہی آن لائن کام کریں گے جہاں گھر سے ہی آن لائن کام بھی کر سکیں گے لیکن اس کا فیصلہ محکمے کے سیکرٹریز میں کرنا ہے کہ آیا ملازمین کو دفاتر میں بلانا ہے یا پھر گھر سے بیٹھ کر ہی آن لائن کام کروانا ہے بلکل آپ کو اتا رہا ہے وہ گھر سے آن لائن بھی کام کر سکتی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کل سے تمام محکموں کے سیکرٹریز کے دفاتر کھولے جا رکھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی ثواب دید ہے جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے بلکل جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کام تو کرنا ہوگا ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی ثواب دید ہوگا جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کل سے تمام محکموں کے سیکیٹریز کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی صواب دید ہو گیا ہے جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے ہی آن لائن کام کریں گے ہاں گھر سے ہی آن لائن کام بھی کر سکیں گے لیکن اس کا فیصلہ محکمی کے سیکیٹریز نے کرنا ہے کہ آیا ملازمین کو دفاتر میں بلانا ہے یا پھر گھر سے بیٹھ کر ہی آن لائن کام کروانا ہے وہ گھر سے آن لائن بھی کام کر سکتی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کل سے تمام محکموں کے سیکریٹریز کے دفاتر کھولے جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکریٹریز کی ثوابتید ہے جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے بلکل جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کام تو کرنا ہوگا ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی ثواب دید ہوگا جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کل سے تمام محکموں کے سیکیٹریز کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی ثواب دید ہو گیا ہے جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے ہی آن لائن کام کریں گے ہاں گھر سے ہی آن لائن کام بھی کر سکیں گے لیکن اس کا فیصلہ محکمے کے سیکرٹریز نے کرنا ہے کہ آیا ملازمین کو دفاتر میں بلانا ہے یا پھر گھر سے بیٹھ کر ہی آن لائن کام کروانا ہے وہ گھر سے آن لائن بھی کام کر سکتی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کل سے تمام محکموں کے سیکرٹریز کے دفاتر کھولے جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکرٹریز کی ثوابتید ہے جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے بلکل جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کام تو کرنا ہوگا ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکرٹریز کی ثوابتید ہوگا جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے کل سے تمام محکموں کے سیکرٹریز کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں ملازمین کو دفاتر بلانا یا نہ بلانا سیکیٹریز کی صواب دید ہو گیا ہے جبکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے ہی آن لائن کام کریں گے ہاں گھر سے ہی آن لائن کام بھی کر سکیں گے لیکن اس کا فیصلہ محکمی کے سیکیٹریز نے کرنا ہے کہ آیا ملازمین کو دفاتر میں بلانا ہے یا پھر گھر سے بیٹھ کر ہی آن لائن کام کروانا ہے بلکل آپ کو اتا رہے ہیں گھر سے کام کروانا ہے یا دفاتر میں بلانا ہے یہ کام سے وہ سے اب سیکیٹریز کو ہی کروانا ہے کیونکہ جنہیں دفتر نہیں بلائے جائے گا وہ گھر سے آن لائن کام کریں گے